جیسے کہ ہم نے سنا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف جب تشریف لائیں گے تو انہیں ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہوگی انجینئر کی بھی ضرورت ہوگی ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد کی ضرورت ہوگی آیا کہ کیا یہ حقیقت ہے جو سنا ہے کہ واقعی میں امام کو ضرورت ہوگی مجھ جیسے میں تو حقیر ہوں کہ میرے جیسے حقیر کی بھی مولا کو ضرورت ہوگی ایک سوال یہ ہے اگر امام کو ضرورت ہے میرے شعبے سے یعنی میں ڈاکٹر منو بیڈیس کر رہا ہوں ڈینٹیسٹ کا تو میں اس کے لئے کیا کر سکتا ہوں آج سے میں کیا کروں امام کے لئے بیٹا اب سوال کرتے جاؤ جواب سنتے جاؤ سارے سنتے جائیں توفیق ادھر سے مانگتے ہیں بابو للم سے تو خیرات ادھر سے آنی ہے سنبھالو بیٹا اس میں دو پہلو ہیں اس وقت سرکار کو ہر شعبے کی ضرورت ہے جب کوئی ڈاکٹر میڈیکل کرنے کے بعد اپنی پریکٹس شروع کرے گا اس کے پاس پیشنٹ آئیں گے پریشان حال پیشنٹ ہوں گے میڈیکلی ٹریٹ بھی اس کو کرنا چاہیے ساتھ ساتھ اس کو بتانا چاہیے میں تیرا معالج نہیں کسی کا کرم ہے مہربانی میں تو صرف انہی کی عطاقہ صدقہ تیرے ساتھ میں ایسا کر رہا ہوں کسی کا کرم ہے اس کو تلاش کر اس کو تلاش کر کسی کا کرم ہے انجینئر بنے پولیں بنا رہے ہیں لیبر لگی ہے ان کے ساتھ مطلب حکم والی ڈیوٹی بھی ہونی چاہیے انجینئر زیادی بات ہے اس نے لیبر کو حکم دینا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہے اللہ کبھی تمہاری محنت ذہنی کرے گا تم رزق حلال کماؤ کیونکہ اللہ کو پسند ہے اور جب رزق حلال کماؤ گے اور اولاد کو کھلاو گے ان کے خون پاک ہوں گے اب جب خون پاک ہوں گے تو وہ پھر محمد کے وفادار بنیں گے بہترین یعنی آپ ہر شعبے میں اس وقت تو سرکار کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ جب حجت آئیں گے تب ڈاکٹر کی ضرورت ہوگی معذرت کے ساتھ کیوں سرکار قن کے مالک ہے نجم الحسن قراروی صاحب چودہ ستارے میں لکھ گئے لکھ گئے وہ جب صاحب آئے گا ایک قدم مشرق میں دوسرا قدم مغرب میں کائنات فتح اور بیٹے میں آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں سرکار کے آنے پر بیماریوں کا تصور ختم یہ بیماری ہیں غربت کا تصور ختم یعنی تحر القادری جیسے بندہ بھی اپنی خطاب القول المعتبر فی الامام المنتظر میں لکھ گیا کہ جب صاحب آئے گا کوئی بندہ اپنا پلوں بھر کے مال لے کے نکلے گا سارا دن ڈھونڈ ڈھونڈ کے آئے گا لینے والا ہی کوئی نہیں ملے تو بیٹے وہ کون کے مالک ہیں خدا نے ان کو یہ طاقت عطا کی ہے اور وہ اپنے چہنے والوں کو یہ طاقت عطا کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ سرکار کے ظہور پر ایسا کوئی نہیں سرکار کے ظہور پر جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے وفا وفا